ہمارے ساتھ جو ہے وہ ایک بڑی اہم شخصیت ہمیں ہماری ہدایت کے لیے جو ہے وہ موجود تھے اور ہمارا ایک سیگمنٹ تھا ہے ہدایت کے بول اور وہ مفتی تارک مسود صاحب ہمارے ساتھ رہتے تھے سہری میں مفتی تارک مسود صاحب نے بڑی ہی پیاری گفتگو کی ہر موضوع کے اوپر وہ ہر دن الگ الگ ٹاپک لے کے بیٹھتے تھے اور اس ٹاپک کے اوپر ڈیٹیل میں بیان کیا کرتے تھے اور ویسے تو یوٹیوب کے اوپر جو ہے لاکھوں کرو� اوپر انکہی ہیں اور ان کے بیانات جو ہیں وہ اپلوڈ ہوتے رہتے ہیں کنٹینیوزلی بہت اچھا بولتے ہیں اور بڑے ہی عوامی انداز میں سمجھاتے ہیں بڑے ہی عوامی انداز میں سمجھاتے ہیں لوگوں کی سمجھ میں آجائے اور ان کی ایک بات جو ہے وہ بڑی مشہور ہے میرے خیال میں سمجھے نہیں آپ یہ جو بڑا باڑ بار جو وہ کہتے ہیں نا مظاہی انداز میں مظاہی انداز она سے بہت بہت زیادہ جو ہے وہ سنتے ہیں اور پھر ان کی بات وہ کہتے ہیں نا کہ جس زبان میں جو ہے وہ بات کی جاتی ہے ایسا ہم اردو میں بات کریں گے تو ہی لوگ سمجھیں گے تو وہ اس زبان کا اس انداز کا بھی جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں تو ان کا بھی بہت بہت شکریہ مفتی تاریخ مصر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ پرنور سہر اور ذکر خدا نبیوں کی مدحہ سرائی پیغام سنا اعباد سبا پرقیف صاحب آئی پوشیدہ ہے ایمان کی راہ اللہ کی کتاب مقدس میں بس غور و فکر کا در ہے کھلا حکمت سے سجیس محفل میں ہے لب پہ دعا زدنی علمہ روشن ہی رہے یہ سارا جہاں رمجھم رمجھم رحمت کی گھٹا ہر ایک نے ہدایت پائی نعمت اور برکت سے سجا افتار اور سہر کا دسر خواہ ننے پھولوں نے مل کے کہا آج روزہ کشائی ہے رمضان المبارک کی خصوصی نشریات رمضان میں بول فہیم خان اور کرن ناز کے ساتھ روزانہ صبح تین بجے سہر ٹرانس میشن اور شام ساڑھے پانچ بجے افتار ٹرانس میشن سرف بول انتتینمنٹ بار